آج کا فیصلہ میں نے تو جب یہ ہیرنگ چل رہی تھی تو اگل پوزیٹیو لیکن میں نے کہا تھا کہ ہاں پگئے اس دا ہاں پگئے چونکہ گزشتہ دو سال سے جو کچھ الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ کر رہا ہے ہم تو یہی چیز تقریباً ایکسپیکٹ کر رہے تھے اب بقی جانتاک یہ ہے کہ اس کے اوپر حکمتیں ملی کیا ہوگی وہ علی زفر صاحب بھی بتا چکے ہیں میں جو کہ سفر میں تھا نو دس ماہ کے بعد اب واپس چاہ رہا تھا فیصلہ بعد تو ابھی راستے سے دوبارہ واپس ہو گئے ہوں اور اس کام بات آ رہا ہوں ہم انشاءاللہ اسے سپریم کورڈ میں چیلنج کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ دالت انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا اچھا سر یہ بتائیے کہ آج اس فیصلے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو علی زفر صاحب نے ایک قانونی نظیر پیش کی تھی کہ کے پی میں دو ہزار انیس میں بغیر مقصوص نشستوں کی لسٹ دیئے ان کو ایک سیٹ ایوارڈ کی گئی تھی جب علی زفر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ اس کا پریسیڈنٹ پیش کریں تو شاید وہ نہیں کر سکے اس کی آپ تصدیق کرتے ہیں یا تردید کرتے ہیں ایسا کچھ ہوا ہے نہیں ہیسی کوئی بات نہیں تھی وہ پریسیڈنٹ آلیڈی وہاں پر موجود ہے ہمارے پاس وہ جو الارڈ کیا گیا تھا فیصلہ اس کی کوپی بھی موجود تھی لیکن آپ کو پتا ہے کہ عدالت میں کوپی اس کی اٹیسٹڈ جمع کروانی ہوتی ہے اور سیکنڈلی وہ چونکہ الیکشن کمیشن اپنے ریکارڈ میں بھی موجود تھا تو وہ وہاں سے الیکشن کمیشن نے بھی نکلوانے کی بات کی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ وہاں سے بھی وہ نکلوا لیا جائے گا اور دوسرا وہ صرف کے پی کے کے ایک فیصلہ نہیں ہے میرا بھائی وہ پنجاب کا بھی ایک فیصلہ ہے اقلیتوں کے نشستوں کے حوالے سے پی ٹی اے انہیں دوہزار اٹھارہ میں لسٹ جمع نہیں کروائی تھی اور وقت گزرنے کے بعد الیکشن کے بعد پی ٹی اے کی ریکویٹس کے اوپر ری شیڈیولنی کر کے دوبارہ شیڈیول جاری کیا گیا تھا نومینیشن پیپلز فائل کروائے گئے تھے اس سے کوٹنائز ہوا تھا اور اس کے بعد اقلیتوں کی نشستیں آن آٹ ہوئی تھیں سابزادہ صاحب یہ بتائیے گا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں آپ کو اٹیسٹڈ کاپیز جمع کرانی تھی فیصلہ سنانے کی الیکشن کمیشن کو آج کیا جلدی تھی وہ آپ کو یہ کہہ سکتا تھا کہ آپ کل تک اٹیسٹڈ کاپیز جمع کرادیں یہ چیز ہے نا میں تو وہاں پر آپ کو یہ بات بھی بتاتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا چار پانچ دن پہلے وہ ٹو و سکس والے ایک خط کا مرا تذکرہ الیکشن کمیشن کے ذرائع نے کر دی جب وہاں پر الیکشن کمیشن صاحب نے اس کا تذکرہ کیا تو علی زفر صاحب نے ان سے کہا جی کہ آپ خط دکھائیں ہمیں دو مرتبہ ان سے خط مانگا گیا تو انہوں نے کہا جی آپ کو دکھا دیں گے پھر اس کے بعد جو ہمارے کانسل کے اور جماعت کے سیکٹری جنرل بھی ہیں وہ چونکہ بیریسٹر ہیں سیئے جواد حسن صاحب انہوں نے جب وہاں پر اسیسٹ کرنا چاہا تو چیف الیکشن کمیشن صاحب نے ان کو اسیسٹ کرنے کی اجازت ہی نہیں دی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بات بھی سنی نہیں جاتی ہمیں ہم سے چیز ہے وہ لی بھی نہیں جاتی اور جو وہ چیز خود عزیوم کیے بیٹھے ہیں وہ ہمیں پروائیڈ بھی نہیں کی جاتی اور اس کے بعد وہ خود بخود فیصلہ بھی سنا دیتے ہیں تو اب تو اگر تو انہوں نے یہ چیز اس فیصلے کے اندر تذکرہ کیا ہے تو پہر وہ جناب کوٹ آف لاو میں جا کے تو ہم وہ فیصلہ نظیر وہاں پہ پیش کر دیں گے اور انشاءاللہ فیصلہ وہاں سے ہمارے حق میں ہو جائے لیکن سر یہ جو فیصلہ ہے جو پریزیڈنٹ ہے جو فیصلہ ہے وہ تو مطلب وٹس ایپ گروپوں میں ہے وہ تو آپ اگر تو وہ صحیح ہے تو وہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں سر وہ وٹس ایپ گروپوں میں ہے وہ الیکشن کمیشن کے اپنے ریکارڈ کے اندر فیصلہ محفوظ ہے جناب اور اس بات کی تصدیق انہوں نے کیا کہ ہمارے الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے اندر یہ محفوظ ہے تو ہم نے سب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس حوالے سے جو ہے عدالتی فورم جائیں گے اور ایک صورت اس میں یہ بھی بن سکتی ہے کہ آپ بانی پی ٹی آئی کی رائے بھی لے سکتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں کس کی رائے لے سکتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی رائے بھی لی جائے گی اس تمام ساتھ سیچویشن میں یا آپ لوگ خود ہی فیصلہ کریں گے کہ اس اب جو ہے عدالتی فورم میں جانا ہے نہیں ہمیں عدالتی فورم میں ہی جائیں گے وہ چیزیں ہمارے پاس ڈیسائیڈ ہیں ہمیں چونکہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جب فیصلہ ڈیلے ہونا شروع ہوا تو ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا چیز کی جاری ہے اس وجہ سے ہم اس کی تیاری پہلے کیے بیٹھے تھے اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں اس فیصلے سے تین میجر امپیکس آئیں گے پہلا امپیکس یہ آئے گا کہ قومی اسیملی میں ٹو ٹھرڈ مجارٹی ہو جائے گی حکمران اتحاد کی جو کہ انہیں دلوانے کی کوشش کی جاری ہے مقصود سیٹوں کے ذریعے سیکنڈلی سینٹ کے اندر ہم جو سنگل لارجس پارٹی ہوتے اگر یہ مقصود سیٹیں ہمیں ملتی ہیں لیکن اس کی فیصلے سے ہماری سات سیٹیں کم کر کے قائد ایوان حکومتی تعدی پارٹی کو دے دیا جائے گا ہمیں نہیں دیا جائے گا اور تیسرا یہ کہ اس سے پریزیڈنچل الیکشنز کے اندر کیونکہ مدناصر نمائندگی کی بنیاد کے اوپر ووٹس ڈلتے ہیں اور وہ بھی اس ٹو کلوز ٹو کال کے اس کا فیصلہ کیا آتا ہے تو یہ ایک سمود سیلنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے زرداری صاحب کو تو بیسیکلی اس فیصلے کو آپ ان ٹیکنیکیلٹیز کے ساتھ نہ جوڑیں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے آنے والے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر اس فیصلے کے کتنے سیریس ریپرکشنز آئیں گے آپ کے سینٹ کے اندر آپ کی قومی اسیملی کے اندر اور آپ کے پریزیڈنچل الیکشن کے اندر